دوستو میں ہوں امتیاز عظیم اور آج ہم بات کریں گے فلم ویدہ کی سب سے پہلے کلیر کرتے ہیں کہ فلم ویدہ کا نام جو ہے ہم لوگ پہلے یہ سوچ جاتے ہیں شاید جان ابراہم کا نام ویدہ ہوگا لیکن آپ کو بتاتے ہیں ویدہ اس فلم میں بنی ہے شروری واگ فلم کی کہانی کی بات کریں گے فلم کے بارے میں بات کریں گے لیکن سمجھ میں یہ نہیں آرہا کہاں سے شروع کریں کیونکہ فلم جو ہے ایک واہیات طریقے سے بنائی گئی ہے ایسی فلمیں کیوں بنائی جاتی ہیں مجھے نہیں پتا لیکن بنائی جاتی ہیں بس اب کس لیے بنا جاتی ہیں کیسے اتنا پیسہ اس میں خرچہ کر دیا جاتا ہے جبکہ اندازہ ضرور ہوتا ہوگا کہ یہ کہاں پہ اسٹینڈ کرے گی اس کے بوجود اس طرح کی فلمیں بن جاتی ہیں اور اس کا جم کا پروموشن بھی ہوتا ہے اور بہت خوشی خوشی ہر چیز دکھائی دے رہی ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ مغلعظم بنا دی ہے لیکن بہرحال چلیے فلم ویدہ کی بات کرتے ہیں فلم کی کہانی کی بات کرتے ہیں فلم کی کہانی اسی گھسے پٹے ریکارڈ سے شروع ہوتی ہے ہندوستان پاکستان کشمیر مدہ اور ٹیرریسٹ جہاں پہ جان ابراہم کو دکھایا ہے وہ جو ہیں گورکہ ریجیمنٹ کے ایک سولجر بنے ہیں جو ایک آپریشن پہ جاتے ہیں اس آپریشن میں وہ جس ٹیرریسٹ کو پکڑ کے لاتے ہیں اس ٹیرریسٹ نے ان کی وائف جو بنی تمنہ بھاڑیا ان کا گلہ کارڈ دیا ہوتا ہے انہی سے وہ ریونج لیتے ہیں اور اپنے سینئر کی بات نہیں مانتے اس کو زندہ پکڑنا ہوتا لیکن جان ابراہم اس کا گلہ کارڈ دیتے ہیں اور اسی بات پہ ان کو کوڈ مارشل ان کا کر دیا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے فالو نہیں کیے تھے سینئر کے انسٹرکشنز اس کے بعد جان ابراہم اسی گاؤں میں واپس آ جاتے ہیں سیویلین کے طور پر جہاں پر تمانہ بھاڑیا رہتی نہیں اپنے سسور کے پاس آ جاتے ہیں اور سسور ان کو دیکھ کے کہتے ہیں یہاں تم واپس کیوں آ گئے لیکن بہرحال جو بھی ہے سسور جو ہیں ان کے وہ ان کی نوکری لگوا دیتے ہیں اور یہاں پر دکھایا گیا ہے کہ کہانی میں اونچی جات اور نیچی جات یہ مدہ ہے فلم کا اونچی جات اور نیچی جات اور اسی کے بعد کہانی بیس ہے کیونکہ شاید یہ مدہ ابھی بھی کہیں پشڑے گاؤں میں سر اٹھاتے ہوں گے ابھی بھی زندہ ہوں گے یہ مدہ اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس مدہ کو دکھایا یہ کہانی جو ہے وہ راجستان کے ایک گاؤں میں پچھڑے گاؤں میں یہ بیس ہے تو وہاں پہ جو کردہ نبھایا ہے پردھان کا وہ نبھایا ہے ابھی شیخ بینر جی نے جو کہیں سے بھی پردھان نہیں لگ رہے ہیں ان کو دیکھنے کے بعد لگی نہیں رہا تھا یہ پردھان بھی ہیں کیونکہ ان کا جو قد کاتھی ان کا جو انداز ہے وہ تو کہیں سے پردھان کا لگتا نہیں ہے اور ایک ٹیک ایک کیا جاتا ہے بہت مشروع ٹیک ہے کہ پیتل کے نواب مہتب جھوٹے نواب وہ بہت کل جھوٹے پردھان لگ رہے ہیں کہیں سے بھی ان کے اندر وہ دم کہیں سے نظر نہیں آرہا بھلے بہت اچھے ایک ٹیک ہوں لیکن اس کردار میں وہ قدائی فٹ نہیں بیٹھتے ہیں تو یہاں سے شروع ہوتا ہے ان پردھان کے گھر سے جو پردھان لگتا شروع ہوتی ہے جو چھوٹے جاتی کے لوگوں کو جو پردھارت کیا جاتا ہے وہ اس میں دکھائے گیا ہے کہ چھوٹے جاتی کے لوگ اونچا کچھ نہیں کر سکتے اگر اونچا کچھ کرنے جائیں گے تو یہ پردھان کے گھر والے اس کو کچھا چبا جائیں گے اور اس طرح سے یہ کھیل شروع ہوتا ہے اور یہاں پہ شروع بھاگ وہ ایک چھوٹے جات کی لڑکی دکھائے گی ان کے گھر میں ان کے بھائی ہیں ان کی بہن ہیں اور ان کا بھائی جو ہے وہ اوچھی جات کی ایک لڑکی سے پیار کر لیتا ہے اس کے بعد وہ بھاگتے ہیں اس کے ساتھ جو پرتالتہ کہا جاتا ہے جو مطلب جو اس کے ساتھ جو پرتالت کیا جاتا ہے اس کو وہ دکھائے گیا آخری میں دونوں کو مار دیتے ہیں اور اس طرح سے شروع ہواگ اپنی جان بچا کے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں اور جان ایبرام اس گاؤں میں آ جاتے ہیں ایک باکسر ٹرینر کے روپ میں اور وہ وہاں پہ باکسنگ سکھاتے ہیں شروع ہواگ کو بھی باکسنگ سکھاتے ہیں بہرحال بہت سائی چیزیں ہیں جب شروع ہواگ بھاگ رہی ہوتی تو پردان جو ہے وہ اس کو اور اس کا چھوٹا بھائی جو جو ویلن کا کردہ نبھا رہا ہے اس نے بہت اچھا کردہ نبھایا اس نے ایکٹنگ بہت چی کی ہے اور اس پرم میں سب سے اچھی ایکٹنگ اسی کی ہے اور نیگٹیف کردار ہے اس نے ایکٹنگ بہت چی کی ہے تو دکھاتے ہیں کہ پردان جو ہے اس کو پکڑنے کی چکر میں شروع ہواگ کو پکڑنے کی چکر میں اپنی پوری طاقت جھوک دیتے ہیں پولیس پرشاہتن بھی ان کے ساتھ ہے پولیس بھی لگی ہوئی ہے سارے گاؤں کے جو گنڈے ہیں وہ بھی پردان کے وہ بھی سب لگے ہوئے ہیں اور جون ابراہم اور شروع ہواگ بھاگ جاتے ہیں اور کس طرح سے جب آمنہ سامنا ہوتا ہے تو اتنا مارتے ہیں سب کو جون ابراہم جس کا جواب ہی نہیں چلے ٹھیک ہے کافی ہٹے کٹے دکھائیں مار بھی سکتے ہیں لیکن انٹرول تک کہانی ٹھیک ٹھیک چل رہی ہے انٹرول تک ایسا لگ رہا تھا کہ شاید کچھ نیان دیکھنے ملے کچھ دم ہوگا لیکن بائی صاحب جیسے انٹرول ختم ہوتا ہے اور جب دوسرا پارٹ شروع ہوتا ہے اس کے بعد تو ایسی لمبی لمبی چھوڑی ہے جس کو پکڑنا ہی مشکل ہو رہا ہے ہر طرف گولی باری چل رہی اتنی گولیاں برسائی گئی ہیں کہ ہم کو لگتا ہے پچھلے دس سالوں کسی فلم میں اتنی گولیاں نہیں برسی ہوں گی جتنی اس فلم میں آخری سیکنڈ ہاپ میں برسی ہیں ہر آدمی گولیاں پر گولیاں مار رہے اور کسی کو نہیں پڑھ رہی ہیں جون ابراہم کو چھون ہی رہی ہیں بڑی مشکل سے ایک گولی پڑتی جون ابراہم کو اور یہ لوگ جو ہیں جتنے لوگ گولی مار رہے ہیں سبھی کو مار رہو تھے تبیہ سے گولیاں مار رہو تھے ایک حد تو تب ہو گئی جب دکھایا اس میں جون کی کوئی غلطی نہیں ہے یہ تو ڈائریکٹر جو نگر ایڈوانی جو بہت سمجھدار ڈائریکٹر نے ان کی یہ سوچ کیا ہے ان کی یہ اپج ہے کچھ الگ لانے کی اس میں دکھاتے ہیں کہ جون ابراہم کی ہاتھ میں پسٹل ہے اور تین گنڈے ایک ساتھ آجاتے ہیں اور تینوں ایک ساتھ ایک لائے میں کھڑ ہوتے ہیں اور جون ایک کے گولی مارتے ہیں تو گولی نکلتے ہوئے دونوں تینوں کو مار دیتی ہے اور تینوں ایک ساتھ ایک گولی سے مر جاتے ہیں سوچے ایک گولی سے تین شکار کر دیے جون نے یہ جون کی تو کوئی خطہ نہیں ہے یہاں پہ تو یہ پوری خطہ جو ہے وہ نکل ایڈوانی کی ہے جنہوں نے یہ فلم کا ڈائریکشن دیا ہے جن کی یہ سوچ ہے اپج ہے کہ یہ پرانے زمانے میں چلتا تھا بہت سارے ایکشن کیا کرتے ہیں تو لوگ جم کا تالیاں سیڈیاں مارتے تھے اسی کے درشق کی بات ہے لیکن بہت حساب دور بہت بتل چکا ہے کہاں آگے جا چکے ہیں سب لوگ یہ کہاں حضم ہوگا کسی کو اس کے علاوہ بھی شربری واقعہ کو دکھائے کہ وہ ضد یہ کرتی ہے کہ ہم کو انصاف ملے گا تو صرف کورٹ سے ملے گا تو ہم کو کورٹ پہنچنا ہے اور یہ لوگ پوری طاقت جھوکے میں کہ شربری واقعہ کوٹ نہ پہنچوائے اب آپ سوچئے سارے راستے سیڈ ہیں سب پوری طاقت لگی سارے ہر طرف گھنڈے ہیں گولیاں برس رہی ہیں لیکن جان ابراہم اور شربری واقعہ جو ہیں وہ کیسے بھی کر کے کوٹ پہنچ جاتے ہیں اب دیکھئے کوٹ میں پہنچنے کے بعد جو گولیاں چلی ہیں بھائے صاحب بس صرف تھائیں تھائیں نظر آئے سنائی دے رہا تھا اتنی گولیاں کورٹ میں چل رہی ہیں بس بھگدر مچ رہی ہیں اور ججز جو ہیں وہ اپنی جان بچا کے دپکے ہوئے ہیں کوئی کرسی کے نیچے گھوس ہوا ہے جج جو ہیں وہ کرسی کے نیچے گھوسے ہوئے ہیں کہیں اپنی جان بچا کے کمرے میں بند ہیں اور پولیس کا کوئی نامو نشان نہیں اور جو پولیس ساتھ میں چل رہی ہے وہ پردھان کا ساتھ دے رہی پردھان کے طرف سے گولیاں چلا رہی وہ بھی اور اتنی دیر میں کوئی پولیس پرشاہدان کی طرح سے کوئی ایکٹیوٹیز نہیں ہوتی ہے کوئی ان کو ہیلپ نہیں آتی ہے اور ججز جو ہم اپنی جان پر کھیل رہے ہوتے ہیں بہرحال جان نے عوضہ کیا تھا شروعی سے کہ میں تم کو جان کو کورٹ پہنچا دوں گا ججز سامنے لے کے کھڑا کر دوں گا اور کورٹ کے اندر جان کی جم کے دھلائی ہوتی ہے جان بھی مار رہتے ہیں لیکن ان کی بہت جم کے دھلائی ہوتی ہیں وہاں گولیاں پر گولیاں اور شروعی رواق جو آخری میں ججز سے سامنے پہنچ جاتی ہیں اپنی کہانی بھی کہہ دیتی ہیں اور اس میں فیمیل ججز ہوتی ہیں وہ ان کا ساتھ دینے کو تیار بھی ہوتی ان کا کیس سننے کو تیار ہو جاتی ہیں بہرحال آخری میں آخری میں ایکشن جو ہے وہ اتنا خطرناک دکھا ہے وہ لاس سین کے ہم بات کریں اور اتنا کوٹا ہے جان کو ان لو نے بہت مارا وہاں پہ اتنا بڑا کچھ پڑا تھا دنڈا ٹائپ کا وہ بھی جان کے پیڑ میں ڈال دیتے ہیں بھائیا اور اس کے باوجود جان بچ جاتے ہیں جان کی گولیاں بھی پڑ رہی ہیں جان کو اس نے جو ابھی شیخ بنہ جی جو ایک جو پردھان کا کریکٹر کر رہا ہے جو کی بہت کچھ جھوٹا لگا ہے کریکٹر وہ وہ کہیں سے بھی فیٹی نہیں بیٹھ رہا ہے پردھان کا مطلب پردھان ہوتا ہے گاؤں کا پردھان ہوتا ہے اچھا لمبا چوڑا خوبصص اچھا تگڑا ہوتا ہے یہ بھائی صاحب جھینگر ٹائپ کے یہ پردھان بنے ہوئے ہیں ایکٹنگ بھی نہیں کر پا رہے ہیں کچھ جبکہ ایکٹر بہت چاہے ہیں پھر بھی ایکٹنگ جو ان کی بلکل زیرو ہے فیلم کرنے تھا اس کے بعد یہ جو ہیں گولیاں پہ گولیاں مار دی انہیں جان کو اس کے بعد سنیئے اپنے آخری میں اپنے پسٹل کے بٹ سے جان کے سر پہ کم سے دس وار کرتے ہیں مار بھٹا 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 لیکن جان ایسا ہوتا ہے بھائی کوئی بھی شریف انسانوں کو تو مر جائے گا لیکن نہیں جان جو ہیں وہ آخری تک زندہ رہے اور انہوں نے آخری میں اسی کی ریوور سے اس کے گولی مار دی آپ سوچیے آپ بھائی صاحب یہ سب جہاں آپ کو بتا رہے ہیں نا یہ جب بتانے میں اتنی تکلیف ہو رہی تو اب دیکھنے میں کتنی تکلیف ہوئی ہوگی ہم کو اور یقیناً اب آپ اگر آپ کو مزہ آتا ہے تکلیف چھیلنے میں تو آپ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں آپ بھی تکلیف لے سکتے ہیں لیکن ہم نے اپنا کام کر دیا اس فلم میں یہ کہانی ہے اس طرح کے کردانے بھائے گئے ہیں جان کو ایکشن کے ہیرو کی طور پر جانا جاتا ہے اور یہ بات صحیح ہے کہ جان جو ہیں وہ ایک ایکچھے ایکشن ہیرو ہیں جان جب کوئی مکہ مارتے ہیں تو لگتا ہے کہ کسی نے مارا ہے جان ایکچھے جان کی فیزیک ایسی ہے لیکن سیم وہی چیزیں چلی آ رہی ہیں جان کے ساتھ اور وہی ایکشن اور وہی سی طرح کا ایکشن اور وہی ایک تو وہ مزہ نہیں آ رہا ہے کچھ تو پبلک الگ چاہتی ہے جان کے جو فالوز ہیں جو جان کے چاہنے والے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ جان کچھ اور بھی الگ ڈھنگ کی فیلمیں لے گیا ہیں الگ ڈھنگ کی فیلمیں کریں جو ان کو سوٹ کریں ہمیشہ ہر وقت اس طرح کی فیلمیں کون دیکھے گا بہت زیادہ برداشت نہیں ہوں پاتی ہیں سب چیزیں خیر برحل یہ فیلم جو ہے وہ ہم نے دیکھا تو ان کو ایسا لگا گیا یہ فیلم میں دیکھنا اس فیلم کو دیکھنا اور پوری دنے ٹائم اور پیسہ دونوں برباد کرنا ہوا اور اس فیلم کو ہم صرف ایک سٹارٹ دیتے ہیں اور آگے